بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ سے دعا ہے اپنے قرآن میں خوش رہے ہیں آمین سم آمین تو اگر آپ لوگ بھی جیسے افتاری میں فرائی آئٹم کھا کھا کے بور ہو گئے ہیں تو آج ہم نے سوچے کچھ نیا اور الگ سا بنایا جائے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے پاکٹ شوارما کی ریسپی لے کیا یوں چلیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ڈور گون لیتے ہوں اس کے لئے میں نے آدھا کھلو میدہ لیا ہے اس کے اندر ہم پورا بھی یہ چھوٹا والا سے ایس کا ایک ساشی ہے یہ ایٹ کروں گے میں یہ دس گرام یعنی دو ٹیبر سپون ہے اور اس کے اندر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون شگر چینی اور ایک چاہی کا چمبر ڈالیں گے نمس دو سے تین ٹیبر سپون ایٹ کریں گے ہم اس کے اندر آئل کے ان سب چیزوں وہ مکس کرتے ہیں اور نیم گرم پانی سے ہم اس کو دو کو گونیں گے نیم گرم پانی سے آپ گونیں گے تو آپ کی دو پہت جلدی رائد ہو جائے گی میں اس کو گون لیتی ہوں پانی ایک تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالنا ہے ہم نے اس کے لئے صافت کی دو تیار کر لیتے ہیں اب یہ جو ہماری دو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے صافت کی دو گون لیے میں نے اس کو اب میں باؤل میں کر کے اور کاوا کر کے گرم جگہ پہ رائز ہونے کے لئے رائز ہوں تو اس کو ہم لگ دیتے ہیں موسیقا ایک سوڑی کھڑی کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ آدھا کپ مینیز لے لیا ہے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے تین سے چار ٹیبل سکون چیوی سوڑ کے ہمیں تین ٹیبل سکون لے رہی ہوں کیچپ ڈالیں گے اس کے اندر تین ٹیبل سکون میں اس کے اندر ایڈ کریں گے کیچپ کے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ملوکہ میں دیموں پرکا پروٹر یا کچھمیری لائل ملٹ پرکا پروٹر ٹیسپون ڈالیں گے ہممماری ریگولر لائل ملٹ سکتے ہیں اور دو ٹیبل سکون اس کے اندر اٹھ کریں گے سرک کے آپ سرکہ لے دینا یا پھر لیمن جیس بھی اٹھ کر سکتا ہے اب ان سب چیزوں کو اچھے سو مکس کرتا ہے تھوڑا سمیں نمک اٹھ کر رہی ہوں ٹیسٹ کے لیے بس زیادہ نمک اٹھ نہیں کرنا اس کے اندر ہماری سوس ریڈی ہو گئی اس کو رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ تو اب میں یہاں پہ چکن کی فیلنگ ریڈی کرنے لگی اس کے لیے میں نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون آئل درم ہونے کے لئے دیا تھا اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ایک چمچ اس کے اندر میں ایڈ کریں گے ایک پاپ چکن یہ بولنس چکن ہے باری باری کچھ کر لیا ہمیں چکن کو تھوڑا سا گھول لیتا ہے چکن کو تھوڑا سا گھول لیتا ہے چکن کو تھوڑی زیر کوک کر لیا ہے اب اس کے اندر میں مسائلے ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ڈالنے گے پیپری کا پوڈر یا آدھے شمیلی لال میڈ ہاف ٹی سپون ڈالنے گے کٹی بھی لال میڈ کالی مرچوں کا پوڈر ڈالنے گے 1 ٹی سپون ہاف ٹی سپون ڈالنے گے نمک نمک آپ تیز کے ساتھ سے ڈالیں ایک چمچ میں اس کے اندر ایڈ کروں سفیش سرکے کا اس میں زیادہ مسائلے ایڈ نہیں کرنے ہم نے یہ چھوڑے سے ہی کچھ مسائلے اس کے اندر جاتے ہیں اب میں اس کے اندر ایک کپ پانی ڈال کے اور چکن گلنے تک پکھاؤں گے تو اس کو گلنے تک ہم اس کو پکنے دیتے ہیں چکن کی ہماری فیلنگ ریڈی ہے اب میں اس کے اندر لاس میں ایڈ کروں گے دو ٹی بر سپون ڈ شیم لے مجھ بلکل بارک کا ٹی وی اور تھوڑے سے یہ روز میں رہی ہے تھائن کے لیوز ہیں یہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور میں اس کے اندر ڈالوں گے ایک چھٹکی اور ہی گانو اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اس کے بغیر بھی آپ بنا لیں اب ان سب کو مکس کر دیتے ہیں اور ہماری سکن کی فیلنگ ریڈی ہے اب اپنے پاکٹس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دو ہماری رہیں کتنی اچھی سرائی دو چکی ہے اب اس کو میں یہاں پر نکال لیتی ہوں تھوڑا سا یہاں پر مہدہ دست کریں گے اور اس کو بیلیں گے اور بیل کے ہم چھٹی چھٹی سکی پاکٹس بنائیں گے اب یہ گلاس ہے کوئی کٹن لے کے ہم چھوٹے چھوٹے سے اس طرح سے پاکٹس اپنے شاورما سے جو ہم بنا رہے ہیں یہ ریڈی کریں گے یہ میں سارے سے کٹ کر لیتی ہوں یہ ہو گیا ہے اس کو ہٹا لیتے ہیں اور یہ جتنے بھی ہمارے ہی ہیں نکال کے ہمیں یہاں سائیڈ میں رکھتے ہیں اب یہ اس کو ہم سیک لیتے ہیں تو میں یہ اٹھا کے اور توا میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس پر رکھتے ہیں آنچ آپ نے کہا ہے کہ یہ ہلکی رکھنی ہے اور میں کو تھوڑی در کور کر رہی ہوں اس طرف سے یہ سکھ جائے گا اس کو ہم ٹرن کر لیں گے اب یہ ہماری جو مینی پیٹا بریٹ ہے یہ ایک طرف سے سکھ گئی ہے اس کو میں ٹرن کر لوں گی اچھا سا کلر آگیا اس کا آنچ ہلکی رکھی ہوئے آپ نے آنچ میں نہیں پکانا آئے پھر سے کور کر دیں یہ ہماری پیٹا بریٹ دونوں طرف سے اچھا سے ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو نکال لیں اور دوسری اس کے اوپر اور خیار کر لیں اب یہ جو پیٹا بریٹ ہماری سائے ریڈی ہے یہاں پہ میں نے تھوڑی سی ویجیٹیبلز کٹ کر لیں سائلٹ کے لیے کھیرہ سالات پتہ اور بندوں بھی ان کو اچھے سے اس طریقے سے مکس کر لیتے ہیں ساری سائلٹ کو اور یہ جو سوس میں نے بڑھائی تھی یہاں میں نے اکلاس کے اندر پائپنگ بیگ رکھ لیا ہے اور اس کے اندر میں یہ سوس ڈالوں بھی ساری تھاکہ ہماری اسیمبلنگ میں آسانی ہو جائے اور میں یہ سوڑی ایوالی ڈال دوں بعد میں دیکھیں اور یہاں سے ہم کٹ کر لیں گے نیچے سے ہماری پیٹا بریٹ ہے یہ ہم لیں گے اور یہاں سینٹر سے ہم اس کو چھوڑی کی مدد سے کٹ لگائیں گے اس کو ہم نے سینٹر سے کٹ کرنا ہے اس کی ہم نے پاکٹ سی بنانی ہے اچھی طریقے سے اندر سے آپ اس کو کٹ کریں بلکل ہی کٹ نہیں کر دینا اس کو ہم نے اتنا کھوڑنا ہی دیکھیں یہ ہماری ایک پاکٹ سی ریڈی ہوگی تو اس طریقے سے میں یہ ساری کٹ کر لیتی ہوں کٹ کریں کٹ 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 ہمارے ملدار سے شوارما پاکٹس ریڈی ہیں میں امید کرتی ہوں میری آج کی ریٹی پی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کیمنٹ کر کے فیڈبیک ضرور دیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ